بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دل ایک شہر جنون بائی آسیا مرزا مجھے لگتا ہے اکبر کہ میں ایک باریک دھاگے پر چل رہی ہوں جہاں ہر قدم پر دھاگے کے ٹوٹ جانے کا کبھی اپنے گر جانے کا خوف تاری رہتے آخر کب تک میں یوں ہی سفر کرتی رہوں گی منزل کے ملنے کا امکان بھی تو ہو مہوم سے احساس بھی تو ہو ایسا لگتا ہے جیسے دھون میں لپٹے ہوئے راستے ہیں سبھی کہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا کبھی یہ دھن رنگین ہو کر دل و جان سے لپٹ کر خوابوں کی دنیا میں لے جاتی ہے اور ہر شہ سے بینیاز کرتی ہے کبھی یہ خوفناک آنڈی بھن کر ہر شہ ہر جذبے ہر احساس کو اپنی لپیٹ میں لے کر دھیرنے لگتی ہے آج وہ اپنے سارے اندیشے خوف اور وہمیں نکال بیٹھی تھی جو اس کے اندر کترہ کترہ جمع ہو کر اسے پریشان اور بدحال کرنے لگی تھی اکبر شاہ نے ایک انکار بھرا پھر چان لمحے توفق کے بعد بولا دراصل یہ تمہارے اپنے اندیشے اور وہم ہیں جو تمہیں پریشان کر رہے ہیں تمہیں مجھ پر میری محبت پر اعتبار نہیں ہے ورنہ کوئی خوف کوئی اندیشہ تمہارے اندر نہ اترتا اور تم یوں پریشان نہ ہوتی اس کے لہجے میں ہلکا سا کچھا ہوا گیا شاید اس طرح کی جواب جملوں اور باتوں کی توقع نہیں تھی اس کے دل پر چھائی رومانیت کی رنگین فضاء خارت ہو کر رہ گی تھی وہ لیٹے لیٹے اٹھ پیٹھا تھا تم اعتبار کروں مش پر تو یہ سارے خوف اندیشیں چھٹکے میں پر لگا کر اٹھ جائیں گے بات اعتبار کی نہیں ہے اکبر شاہ وہ سبل کر وضاحت کرتے ہوئے بولی اس کے لہجے کے اتار جڑھا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی باتوں پر کفا ہو رہے تو پھر کیا بات ہے کیوں تم اتنے ڈپریس اور ٹینس رہتی ہو میری محبت کے جواب میں ایسی کڑوی کسیلی باتیں پھر میں کیا سمجھوں مجھے تم پر اعتبار نہ ہوتا تو میں اتنا سفر کیسے تے کر لیتی اور یوں اپنے اندر کا خوف اور رحمات باہر نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیتی اگر اعتبار نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک کیسے چلی آتی وہ وضاحت کرنے پر مجبور ہوگی اس کی خفی کا خوف سیمنٹ آیا اب وہ اسے نراز بھی تو نہیں کرنا چاہتی تھی اوہ ہاں وہ ایک گہری سانس بھر کر مسکرائے پر جیسے افسوس کرتا وہ بھولا مجھے تو بہت افسوس ہے تانی کہ تمہیں اپنا کمرہ تک نہیں دکھا سکا جہاں ایک دن تمہیں آنا ہی ہے میری شدید خواہش ہے کہ تم اسے خود ڈیکرویٹ کرو اپنے ہاتھوں سے سجھاؤ اپنی مرضی اور خواہش سے رنگ بھرو تاکہ ان بیمایا حکیر بے جان چیزوں میں زندگی دھوڑ جائیں رنگ مہک اٹھیں اور اس بے آباد کمرے میں زندگی کا کچھ تو احساس ہونے لگے وہ ہارتے ہارتے تھک سکھ گئی اور ریسیور سے کان لگائے لگائے دیوار سے سر ٹکا کر ایک پل کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولیں تانی ہیلو تانیا اس کی خاموشی پر اس نے ریسیور پر انگلی بجھائے اور اس کی موجودگی محسوس کر کے بولا بس کچھ دنوں کی بات ہے تانی خوفناک دھن چھٹ جائے گی تب سب کچھ خوشنما دکھائی دے گا منزل تمہیں اپنے قدموں میں دکھائی دے گی وہ پھر سرنگین فضا تاننے لگا میں آج کل شاید بہت سالہ ڈپریس ہوں اس طرح کے فضول وہم پریشان کرتے رہتے ہیں انفیٹ نومی کے وجہ سے گھر کا محول بھی بہت اپسٹ رہنے لگائے وہ آہستگی سے بولی وہ اپنے گھر کی اپنے دل کی ہر بات اس سے کرنے لگی تھی وہ اسے ایسا ساتھی لگنے لگا تھا جو اس کے دکھوں اور زخموں پر اپنی مسیحہ انگلیاں رکھتے اور سارے زخم مٹتے چلے جائیں شاید یہ اس کی اپنی سوچ تھی کہ وہ اس کے زخموں کو سمیٹ لیتا تھا یا واقعی اکبر شاہ کے اندر مسیحائی کی تاثیر تھی اسے ایسا ہنر آتا تھا نومی وہ چونکا پھر خیال آنے پر بولا اوہ ہاں تم نے ذکر کیا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا ڈانٹ فری تمہاری سسٹر کی شادی بھی ہونے والی ہے نا تم نے بتایا تھا ہاں ایک افسردہ سی سانس اس کے لبوں سے نکل گئی وہ بھی چلی جائیں گی تو میں بہت تنہا ہو جاؤں گی کیونکہ میرا خیال تمہارے ساتھ نہیں رہتا وہ مخمور لہجے میں بولا سنائے محبوب کا خیال اس کا تصور ساتھ ہے تو تنہائی کا احساس باقی نہیں رہتا میرے ساتھ ہے تو تمہارا تصور رہتا ہے تانیہ بے ساختہ جھیم کر ہس پڑی وہ فوری طور پر کچھ بول نہ سکی یعنی تم نے میرے خیال سے بھی پیچھا چھوڑا لیا وہ مستویں خفقی سے بولا تو اسے پٹا آگئے نہیں یہ کیسے ہو سکتے مجھے تو لگتا ہے ایک برشاہ میں تمہیں یاد رکھتے رکھتے خود کو بھی بھول رہی ہوں وہ ہلکے سے بولی پھر خیال آنے پر ہلکی حسی کے ساتھ بولی پتہ شہرینہ کو بھی مجھ سے شکایت رہنے لگی ہے شاید اس کا شکوا بھی بجا ہے اپنے اٹھ گٹھ سے بے نیاز ہوتی جا رہی ہوں اس سے بھی دور ہوتی جا رہی ہوں اس کا مطلب ہے اتنی تاثیر ہے ہماری محبت میں وہ مغرور انداز میں ہستے ہوئے بولا یہ بتاؤ شہرینہ تمہیں مجھ سے ملنے پر منع تو نہیں کرتی اب میں اسے بتاتی ہی نہیں ہوں کہ میری تم سے ملاقات ہوتی ہے یا فون پر باتیں وہ کیوں کیوں نہیں بتاتی وہ ناراض ہوتی اور پھر اس کے لمبے آواز سنے پڑتے وہ بے ساختہ بول گی پھر جلدی سے بولے چلے چھوڑو اس کا ذکر وہ نادہ نستگی میں شہرینہ کا ذکر چھیڑ کر پشتا آنے لگی اور اس موضوع کو ختم کرنے کی کوشش کی خلاف توقع ایک بر شابی اس موضوع کو طول دینے کے موڈ میں نہیں تھا ہم بالکل اپنی باتیں کرتے ہیں ہم آنے والے دنوں کی مستقبل کی تانیہ نے سوچا آنے والی دنوں کی باتیں دھوکا اور فریب ہی نہ ہو اور پھر فریب کی باتیں کیا کروں کون جانتا ہے اس دھن کے پار اس کی قسمت میں کوئی خوشنما منزل ٹھہری ہوئی بھی ہے یا صرف سراب کا نخلستان لہرہا رہے مگر وہ اکبر شاہ کو یہ نہیں کہہ سکتی تھی ایک محوم سی امید تو تھی ایک جلتا ہوا دیا تو تھا ہی ہوا میں رکھا ہوا ہی سے اور جب تک امید کا دامن آخری انگلی سے بھی لپٹا رہے چینے کی تمنہ کی آس رہتی ہے ایک خوشی کا احساس باقی رہتا ہے جو گاہے بگاہے امنتا چینے کی تمنہ کو سراب کرتا رہتا ہے جیسے اکبر شاہ اس کے اندر جینے کی اس تمنہ کو سراب کر رہا تھا اس نے فون رکھا تو اسے لگا جیسے دل کے اندر شادابی اتر آئی ہو جیسے روح کسی نئے جہان کے گلستان کی سیر کو نکل گئی ہو مگر جو ہی وہ پلٹی اس کا سہر کا جال ٹوٹ گیا وہ واپس زمین پر آگی رہی تھی نادیا آپی اسے خوشک تیوروں سے دیکھ رہی تھی وہ میں نے نہیں اسی نے خود ہی کیا تھا فون اسے پٹا کر وضاحت کرنے لگی ہاں ظاہر ہے وہی کرے گا اسی کو غرض ہے انہوں نے اسے خوشک انداز میں فون پر ایک چٹی سے نگاہ ڈال کر ہلکی سانس پھری اور بغور اس کے چہرے کو دیکھا جہاں ابھی تک فریب جملوں سے امرنے والی سرخی کے نشان موجود تھے کیسی غرض وہ نہ سمجھ آنے والے انداز میں نادیا آپی کو دیکھنے لگیں وہی غرض جو مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے کیا اب تمہیں وضاحت سے سمجھاؤں انہوں نے کچھ ایسی نظروں سے اس کی طرف دیکھا کہ وہ نظریں چھڑا کر اس طرح بھی انداز میں لپ کٹنے لگیں ہر نامحرم مرد کو نامحرم عورتوں سے ایک ہی غرض ہوتی ہے اور وہ اس غرض کی تسکین کے جدو جہد میں مصروف ہوتا ہے اسی غرض سے ان سے ملتا ہے کبھی یہ غرض انہیں دیکھ کر پوری کرتا ہے کبھی بات کر کے اور کبھی چھو کر تانیا نے تڑپ کر انہیں دیکھا پھر مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا نادیا آپی اسے شکوہ کنا نظروں سے دیکھ رہی تھی حوث اور محبت میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے تانیا جو ہر عورت نہیں سمجھ سکتی خصوصاً لڑکیاں اور کبھی مرد بھی اس باریک تھا کہ جتنے فاصلے کے سنگینی اور نازگی کو نہیں سمجھ پاتا اور یوں وہ عورت محبت کے نام پر حوث کی بھینٹ چڑ جاتی ہے کبھی دانستہ کبھی نہ دانستہ مگر بارحال بڑا نقصان سر اثر عورت کے حصے میں آتا ہے آپی آپی پلیس چھپ کریں تانیا کو اپنے آساب کی تنابیں کھشتی محسوس ہونے لگی جیسے اب کھٹ سے چھوٹ جائیں گی وہ بیٹ پر گرنے کے انداز میں بیٹ کی نادیا آپی نے ایک افسوردہ سانس بھری اور اس کے نزدیک فرش پر گھٹنے ٹکا کر بیٹ کی پھر نرمی سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا تم شہرینہ سے اسی لئے دور ہو رہی ہو کہ وہ تمہیں حقیقت کے خوفناکیاں اور بدصورتیاں دکھانے لگی تمہیں دوستی کی روشنی سے راستہ سجانے کے جتن کرتی ہے وہ اندی کھائی تمہیں اس کی موجودگی میں دکھائی دینے لگی ہے جو اس کی ناموجودگی میں کوئی خوشنما وادی نظر آتی ہے مگر نظر آنے اور ہونے میں بہت فرق ہے تانیا خدا کے لئے اس فرق کو سمجھو تمہیں ہمیشہ آنکھیں بند کر کے تصور کس وادی میں نہیں رہنا حقیقت کی دھوپ ایک دن پڑھ کر رہے گی اور تب تم اپنے آپ کو اس بدنما کھائی میں پاؤ گی تو نکلنے کے سارے رستے بند پاؤ گی چھپ ہو جائیں خدا کے لئے چھپ ہو جائیں آپی وہ زیانی انداز میں چیخ کر روپ پڑی تم بہن ہو میری اس لئے دل جلتا کرتا ہے تمہاری لئے پاغل انہیں بے اختیار اسے خود سے لپٹا لیا وہ بھی اس کے سینے سے لگ کر جیسے پھٹ کی اور اس کا سر سہلانے لگی پھر اس کے بالوں کو چون کر اس کے چہرہ اوپر اٹھایا ذرا دیکھو آئینے میں خود کو کیا سے کیا ہو گئی ہو چہرے کی چمک رونک روشنی کہاں کھو گئی ہے کتنا پھیکا ویران اور پختا چہرہ ہو گیا تمہارا سارا دن سوچتی رہتی اسے لگتی اور تڑکتی رہتی ارد گرد سے کٹ کر رہ گئی ہو تمہاری وہ کھلکلاتی ہسی وہ کشیاں کہاں گم ہو گئی ہیں سوچو بلا محبت ویران کرتی ہے یا آباد محبت تو بہار کی طرح ہوتی ہے سوکھی ٹینیاں پر بھی نکھار لے آتی ہے تم تو خود سر سب شاک تھی پھر کیوں خزاں میں آئی شاک ہو کر رہ گئی ہو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر متاسف نظروں سے اسے دیکھنے لگی آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے تواتر سے بہرے تھے مگر پلکیں جھکی ہوئی تھی سسکیاں بھڑتی وہ انہیں خوف سے دا ہرنے کی ماند معصوم اور بے وکوف لگی یہ محبت نہیں ہے تانی عذیت ہے ایسی محبتیں کوسے کذا کی ماند ہوتی ہیں چان گھڑی کے لئے حسین اور دل کش اور خیرہ کن پھر دل کے آسمان سے یوں گم ہو جاتی ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور وہ دل اس کوسے کذا کو ڈھوننے میں دیوانہ ہو جاتے مگر وہ ہاتھ نہیں آتی پھر نہیں ملتی یہ محبت بارش میں اگنے والے کھنبیوں کی طرح ہوتی ہے اسے دیکھنے میں خوشنما مگر زہریلا پھل اسے چکنے والا عمر بر تڑپتا رہتا ہے نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے تو پھر یہ محبت کیا ہے کیوں اس کا اتنا چرچہ ہے یہ دلوں میں کیسے اور کیوں گھر کر جاتی ہے کیوں نکل نہیں جاتی اکٹوپس کی طرح کیوں جکر لیتی ہے وہ تڑپ کر ان کے سینے سے ٹکرانے لگیں محبت تو بہت پیارا جذبہ ہے مگر اس کا خوشکن سلسلہ کسی بھی غیر محرم رشتے سے نہیں جھڑتا نہ محرم سے ہونے والی محبت بے جڑ اور زمین پر بے موسم بگنے والے پودے کی ماند ہوتی ہے کسی بھی تیز آندی اور مخالف آواز سے اکھر جانے والا پودا انہوں نے اسے نرمی سے سبھال کر کرسی کے پشت سے لگا کر بٹھا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تھپکتے ہوئے بولی محبت بہت بھرپور ہوتی ہے اور عورت کو اس کے محرم مرد سے ملتی ہے اپنے بچوں سے ملتی ہے اور یہی محبت عورت کا مکمل بناتی ہے اس کے نسوانی وقار اور پاکیزگی کو قائم رکھتی ہے اسے آسودہ رکھتی ہے یہ راستوں میں آنے والے کچھے سائبان ہیں جو کبھی عورت کو تحفظ اور سودکی نہیں دے سکتے یہاں ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے گزر جانا چاہیے یہ سراب ہے اکٹوپس ہے جو ہر گھر جانے والے کو جکڑ لیتا ہے جس طرح مجھے اس کے لب ہولے سے کپ کپ آئے نادیا نے دیکھا وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے مجرمانہ انداز میں سر جھکائے بیٹی تھی پھر ایک گہری سانس بھر کر اپنی انگلیوں سے رکھساروں پر بہنے والے پانی پوچھتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بھولی آپ کی یہی باتیں تو میرے پیروں میں زنجیل ڈال دیتی ہیں ورنہ شاید میں کب کی پستی ملتا چکی ہوتی نادیا آپی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر نرمی سے دبایا نہیں یہ میری باتیں نہیں ہیں تمہارے اندر کی شفاف پاکیزہ اور بردبار لڑکی ہے جس نے تمہیں پستی میں نہیں گرنے دیا سچائی کی روشنی تھوڑی بھی ہو تو گہرے سے گہرے اندھیرے کا سینہ پھارنے کی طاقت رکھتی ہے تانیہ نے ان کے کندے پر سر ٹکا لیا کبھی بھی اپنے دل کو نفس کے موز اور سلاب میں تنکے کی طرح بہنیں مت دینا نفس موز اور بے لگام گھوڑے کی ماند ہوتا ہے دل کے شہ سوار کو کوو کہ وہ اکل کی لگام میں تھامے رکھے ورنہ اموز اور گھوڑا موں کے بل گرا دیتا ہے وہ اس کا سر تھپکنے لگی اسے سکون مل رہا تھا دل کے بھڑکتے علاو میں جیسے تھنڈے چھینٹے پڑھ رہے تھے اس کی آنکھ فجر کے بعد ہی لگی تھی کہ فون کے گھنٹی سے کھولی اس نے ریسیور اٹھانے سے پہلے والگ لوگ پر نظر ڈالی جہاں صبحوں کے نوہ بچ رہے تھے تام اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی آنکھ لگی ہو اس نے گنودگی کے عالم میں ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف مردان علی شاہ کی سرسراتی آواز سنائی دی ہیلو بھتیجے بڑی خوشی ہوئی اس انکشاف سے کہ تم میرا اے خون نکلے مگر اس میں اتنا ڈراما رچانے کی ضرورت کیا تھی اس نے ایک طویل قسم کی سانس پھر کر سر جھٹکا اور ریسیور پر ایک نکاح ڈال کر ملائمت سے بولا بہت شکریہ مجھے بھتیجہ تسلیم کرنے کا اور رہی بار ڈراما کرنے کی تو ہم سب یہاں تماشائی ہی نہیں سوانگ رچانے والے بھی ہیں شیکسپیر کے مطابق تو دنیا ہے ہی ایک سٹیج اور ہم سب اداکار اس لئے میں تو محض اپنا کردار ادا کر رہا ہوں اس سٹیج پر مگر باوجود اس کے میں خود کو آپ جتنا بلند پائے کا ڈرامے باز تسلیم نہیں کرتا میں تو طفل مکتب ہوں آپ کے سامنے مردان علی شاہ نے ایک انکار بھرا ولید کو محسوس ہوا وہ اپنے ٹیمپر کو جیسے کنٹرول کر رہے ہوں بارحال میرے لیے دھچکا ہے میں کئی دن پہلے سے آنے والے اس کچھے کو محسوس کر چکا تھا وہ لفظ کچھے پر قدر زور دے کر بولے پھر ہلکیت مسکرانہ ہسی کے ساتھ بولے تو اب تم اخبارات میں میرے خلاف مہم شروع کرنے کے انتظامات کر رہے ہو میرا خیال ہے ٹریلر تو آپ دیکھی چکے ہیں وہ بھی بلا دامل اپنان سے بولا آئندہ کا لاحی عمل آپ کا رد عمل دیکھ کر ٹی کریں گے کیا مطلب؟ مردان علی شاہ کی آواز میں ہلکی حیرت کی گرہت تھی مگر پھر وہ خود کو مضبوط ساہے کرنے کے لئے اس حیرت کو سمیٹ کر یا اکدم ہس پڑے تم واقعی طفل مکتب بھی ہو نہیں جانتے کہ اخبارات اور صحافیوں کو دھونس، تھمکی اور لالش ملانے میں دیر نہیں لگتی یقیناً مگر ابھی بھی اللہ کی فضل سے کچھ اخبارات اور دیانتدار صحافی عزرات موجود ہیں جو اس پیشے کی عزت کو سبھالے ہوئے ہیں آپ انہیں اپنے تمام ترمالی وسائل سے بروئے کار لاکر بھی خرید نہیں سکیں گے خیر میرا ایسا کوئی ارادہ ہے بھی نہیں وہ ایک دم بدلے ہوئے لہجے میں بولے تم میرے اپنے خون ہوں ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں اگر تمہارا مقصد جائدات کا اصول ہے تو اس پر بھی بات ہو سکتی ہے ولید کو لحظہ بھر اپنے اصاب کی تنابعیں کشتے ہوئے محسوس ہونے لگیں جیسے کوئی لاسٹک کو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں لپیٹ کر کینچے پھر کھٹ سے چھوڑ دیں اسے اپنے اصاب اسی لاسٹک کی طرح جھنجناتے ہوئے محسوس ہوئے کہتے ہیں واقعات اہم نہیں ہوتے یادیں انہیں اہم بنا دیتی ہیں مگر میرے لئے وہ واقعہ بھی اتنا ہی اہم اور ناقابل فراموش ہے جو دل پر نہیں روح پر بھی ناقش ہے اس کی آواز میں تلخی امنڈ آئی ساتھ اس کے ذہن کے دریچے میں ماضی سے اٹھتے دھوئیں کا ریلا سا امنڈ آیا جو دل کے اندر تک بھر گیا دولت کا حصول میرے لئے کوئی مشکل نہیں ہے دولت اگر میرے باپ کے لئے بھی اہم اور قابل اتنا چیز ہوتی تو وہ آج بھی دولت کے دھیر پر آپ کی طرح ساں پر بچھو بن کر بیٹھی ہوتے اور وہ جب مرتے تو ان کے لئے آنسو بہانے والا ایک بھی نہ ہوتا البتہ تالیاں بیٹنے والے تو ضرور ہوتے بکواس بند کرو اپنی مردان علی شاہ بھبک اٹھے وہ ہلکے سے ایسا میرا خیال ہے مردان علی شاہ مجھے خاموش کرنے کے لئے آپ کو ماضی کا وہی طریقہ دھرانا پڑے گا بات سنو تمہیں ماضی کے حوالے سے شدید قسم کی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جو بیچ تمہارے اندر اتارا گیا ہے وہ آج دناور درخت بن گیا ہے بارحال اس کی جڑیں کھوکلی ہیں کہ یہ بے بنیاد الزام ہے تم اخبارات کے ذریعے اگر ایسی مہم شروع کرو گے بھی تو خاطر خواف فوائد حاصل نہیں ہوں گے ہمارے یہاں دوسروں کی عزت کو اتارنے کے لئے طریقہ بہت پرانا ہو چکا ہے اب عوام بھی سمجھنے لگے ہیں مردان علی شاہ یہ کہہ کر ہسے مگر ان کی ہسی اپنایت کی روح سے خالی تھی بلکل کھردری اور صفاق تھی کاش عوام واقعی سمجھنے لگی ہوتے اس نے ایک تھنڈی سانس پھری عوام کی سمجھ بوش تو معاشی تنگھالی کی نظر ہو گئی ہے اینی میں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے بد کو بدنام کرنے کا ویسے بھی ہمارے ہاں سیاستدان بدنام ہونے میں بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس سے نام پیدا کرتے ہیں بلکہ پاپولور ہونے کا ذریعہ بھی سمجھتے ہیں بیکار کی باتیں چھوڑو میں تم سے علجنا نہیں چاہتا صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم آخر چاہتے کیا ہو ان کے لہجے سے غصہ چھلگ رہا تھا یہ ایک معمہ اگر حل ہو جائے تو کتنے مسائل پیدا ہی نہ ہو اور پیدا ہونے والے کتنے حل ہو جائیں اس نے ایک تھنڈی طویل سانس پھری فضول بکواس مت کرو ڈھنگ سے جواب دو وہ شاید بری طرح تپ گئے تھے فضول سوال کا فضول ہی جواب ہو سکتے محترم چچہ حضور وہ ملائمت اور رسانیت سے بولا مگر ادھر گویا مردان علی شاہ کا غصہ نکتہ اشتعال کو پہنچ رہا تھا میرا خیال ہے تم اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہو انہیں دانت پیستے ہوئے کھٹاک سے ریسیور کریڈل پر پٹھا اس نے ایک بڑی سانس پھڑی اور اپنے ریسیور کو دیکھا بات تو میں کبھی بھی آپ سے کرنے کے موڈ میں نہیں ہو سکتا مگر جتنی بات ہوتی ہے اور ہوگی یہ میری مجبوری ہوگی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈھیلے ہاتھ سے پھینکا اور ذہنی کرب سے گزرتے ہوئے تلک اور سٹ قسم کی سانسیں بھری پھر دونوں ہاتھوں کے چہرے پر پھیرا جیسے اس تلک کلامی کے اثارات کو زائل کرنا چاہ رہا ہو اور یوں ہی بیٹ سے اتر کر ٹہلتا ہو کھڑکی کی طرف آ کر پردے سرکانے لگا اس کے باوجود یک دم اسے حبس کا احساس ہونے لگا تھا تازہ اور تھنڈے جھونکے کی طلب ہونے لگیں پردہ سرکا تو خوشکوار جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا مگر اس سے زیادہ ایک کشنما منظر دل کی آنکھ پر نور کر گیا شہرینہ اپنے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اسے سٹارٹ کرنے کے جتنکاری تھی گھرر گھرر کی آوازوں سے پورا پورچ کونچ رہا تھا اس کے چہرے پر جہاں بھر کی بیزاریوں منڈی ہوئی تھی اس کا مطلب تھا وہ خاصی دیر سے اس ناکوشکوار مہم نے جدی ہوئی تھی اور جس کا کوئی حل اب تک نکلتا نظر نہیں آ رہا تھا جہاں گیر احمد کی گاڑی مہار ڈرائیور موجود نہیں تھی جس کا مطلب تھا وہ اور آغا جو آفیس جا چکے تھے البتہ وسیم کی گاڑی موجود تھی مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ یارہ بجے سے پہلے پورٹکوں میں جھانکے گا بھی نہیں چوکیدار بیچارہ ذرا فاصلے پر کھڑا شاید اپنے مفید مشفروں سے نواز رہا تھا مگر وہ مشفرے یقیناً اس کے لئے محض دردے سر ثابت ہو رہے تھے تب ہی اس نے دیکھا اس نے چوکیدار کی طرف مو کر کے کچھ کہا تو وہ فوراں پلٹ گیا اور واپس گیٹ کی طرف چلا گیا اس ساختہ مسکراہت اس کے لبوں کو چھو گئی اس نے اپنا رات اتارا ہوا کرتا ڈھونڈا نہ ملنے پر شرٹ بدن پر ڈالی اور اوپر کے بٹن بان کرتا وہ کمرے سے نکل کر پورچ میں چلا آیا وہ ابھی تک گھرر گھرر کی آوازوں سے پورچ سر پر اٹھائی ہوئے تھی گاڑی چلانا سیکھ لینا بلکل کمال نہیں گاڑی ٹھیک کر لینا کمال کی بات ہے مگر افسوس کہ ایک کمال تم لڑکیوں کو کبھی نہیں آئے گا وہ اس کی طرف کی کرکی میں مو دیکھ کر بولا پھر دور کو کھولتے ہوئے بولا ہٹو میں دیکھتا ہوں تم اپنا زور آزمان چکی اب مجھے آزمانے دو اس نے اگنیشن میں لٹکی چابی گھما کر گاڑی بان کرتے اس کی طرف دیکھا آپ مردوں کو یہ تو سارے کمال آتے ہیں خاص طور پر عورتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا تو اس نے چابی زور سے کینچی گویا سارا غصہ اسے نازک چاند پر نکالا تھا ارے میں تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ تو نہیں کر رہا میں تو صرف سچائی بیان کر رہا ہوں اس نے بڑھائی ہوئی چابی تھام کر بساختہ حسی روگ لی پھر ہلکی سی سانس بھری ایسے شکر ہی ہے کہ یہ ایک کام تم عورتوں کو نہیں آتا ورنہ ہم جیسے عورتوں سے اخلاق مربط برتنے والے ان کے لئے جذبہ احمدردی سے خود کو لبریز پانے والے مرد تو نیکی کی اس سادت سے محروم ہی رہ جائے نا وہ پہلے ہی کوئی خوشکوار موڈ میں نہ تھی اس کی باتیں اس کا انداز مزید تیش دلانے کا سبب بھن رہا تھا تاہم وہ کچھ کہہ کر اسے مزید جملہ بازی کا موقع دینے کی موڈ میں نہیں تھی خاموشی سے دوسری سیٹ پر کسک کر چلے گی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اپنان سے پھیل کر بیٹھ گیا وہ اس کی طرف رخ کرنے کی بجائے ونسکرین پر نظریں جمع کر بیٹھ گی جس پر بے اختیار مسکرات اس کے لبوں میں آئی تھی ہلکے براؤن اور بلیک کنٹراسٹ کے سوٹ میں وہ شاید یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی تھی بلیک سکاف اس نے سر پر باندھ رکھا تھا دھلا دھلا صاف چہرہ قدر اداس دکھائی دے رہا تھا خزن کی ہلکی سیاہ میزش اس کی بھوری آنکھوں کے کارچ کی سطح پر اداس اکیلے کول کی مانت تیہ رہی تھی فرس کروئے گاڑی راستے میں کہیں خراب ہو جاتی تو تم کیا کرتی کسے بلاتی اس نے ایگنیشن میں چابی ڈالتے اس کی طرف دیکھا اس کا انداز سرسر غیر سنجیدہ تھا اور اس کی یہی غیر سنجید کی در حقیقت اسے بہترہ دکھ دی رہی تھی وہ جس کرپ سے گزر رہی تھی وہ اسے واقف نہیں تھا کم از کم آپ کو تو ہرگز نہ بلاتی وہ رکھائی سے بولی اچھا اس نے مصنوع چوکنے کی ایکٹنگ کی تو پھر کسے بلاتی مکینک کو وہ رخ موڑ گی بیری گوڈ پہلی اکلمندی کی بات کی ہے جبکہ کسی حد تک حقیقت پسندانہ بھی اس نے سرہنے والے انداز میں سر ہلایا شہرینہ نے ولید کی طرف خاصی شاکی نظروں سے دیکھا پھر ونسکرین کو گھوٹتے ہوئے مایوس انداز میں بولیں وقت بہت بے رہم اور صفاق ہے یہ انسان کو حقیقت پسند بنا دیتا ہے اور میرا خیال حقیقت پسندی میں یہ آفیت ہے یہ انسان کو بہت سے تجربے سے پہلے مضبوط بنا دیتی ہے ولید نے بھووں کو ہلکی سے جنبش دیکھ کر خاصی بدلی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سرہنوز کے چہرے کا جائزہ لیا اس کی نگاہیں اب بھی ونسکرین پر مرکوز تھیں ولید نے محسوس کیا اور نانستہ اسے نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھی صبح صبح اتنا گاڑا فلسفہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا اچھی بات ہے کہ تم اچھی کتابیں پڑھنے لگی ہو مگر اس کی ٹائمنگز چینج کر لو تو زیادہ اچھا ہوگا یہ کہہ کر اس نے بساختہ متاسفانہ سانس بھری وہ لب دانتوں میں دبا کر اسے سخت سلگتی اور خفقی بھری نظروں سے دیکھنے لگیں میں نے پڑھائے کہیں کہ جب کوئی خلوصے دل سے کسی کو مشفرہ دیتا ہے سمجھانا چاہتا ہے تو اسے کچھ ایسی حبسالود گرم نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس نے ایک اور تھنڈی سانس بھری آپ سے اگر گاڑی ٹھیک نہیں ہو سکتی تو برائے مربانی نیچے اتر جائیے وہ چڑ کر بولیں گاڑی کے آئے تو اپنے اختیار کی چیز ہے دو منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی اس نے چھٹکے بجائے ہلکے سے اور اس کی طرف دیکھا مگر دل کا کیا ہو کہ یہ اپنے اختیار سے باہر ہوتا ہے یہ کیسے اور کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے وہ قدر ہے اس کے سمجھکا اس کے ہونٹوں کی تراش میں وہ دستور خفیف سے مسکرات موجود تھی لحظے بھر اسے اپنا دل اچھلتا ہوا محسوس ہوا وہ جلدی سے نگاہوں کا ذاویہ بدل گی میرا خیال ہے بیٹری کے ٹرمنل لوز ہو گئے ہوں گے وہ اس کے اتمنان کو غارت کرتا وہ اتمنان سے دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا پھر فرنٹ ہٹ کو کھول کر چیک کرنے لگا وہ گمسم سے وینڈ سکرین کے پار اسے تکتی رہ گی اس کے جسم میں ایک لہر سی دھوڑ گئی تھی مگر یہ کسی تسکین کی نہیں تھی شادمانی کی نہیں تھی استراب کی تھی وحشت کی تھی عجیب امید اور مایوسی کے دریاء میں وہ بہری تھی کبھی اسے اپنا اور ولید کا تعلق وہم کی مانت دھنلا محسوس ہوتا تو کبھی حقیقت کی طرح روشن گویا ایک لہر اچھالتی تو دوسری مایوسی کے اتھا میں ڈبولی تھی عجیب روشنی اور تاریکی کا ایک کھیل تھا جس سے اس کا دل از خود کھیل رہا تھا یہ تقدیر کھلا رہی تھی سر جھٹک کر اس نے ایک ہلکی سے سانس بھری اور اس پر ایک نگاہ ڈالی جو ہیڈ پر سر جھکائے شاید بیٹری کے تار جوڑا تھا بگوڑ دیکھنے پر بساکتا ہے خفیب سے مسکرات اس کے لبوں کو چھو گئی وہ ڈھیلی ڈھالی چلوار کے اوپر شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے اوپر کے دو بٹن بند تھے بکیاں اندر بنیان کے موجود کی کے وجہ سے شاید بند کرنے کی زہمت نہ کی گئی تھی آستین کے بٹن بھی کھولے ہوئے تھے جس سے دائیں ہاتھ کے کف لٹک رہے تھے پائیں ہاتھ کی آستین البتہ فولڈ کی ہوئی تھی جس سے اس کی مضبوط کلائیاں رونما ہو رہی تھی وہ ایسے ہلیے میں عموماً کم ہی دیکھنے میں آتا تھا تاہم کبھی کبھی وہ ایسی لاپروائی برد بھی لیتا تھا پراہ راز پڑھنے والی دھوپ اس کے چہرے پر جمعی اس سرخی میں اضافہ کر رہی تھی اس کے ہاتھ کی مضبوط اونلیوں کے جوڑ عموماً سرخی رہتے تھے اور حرکت کے باعث یہ سرخی بڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس نے بالکل اچانک سار اوپر اٹھا کر وینڈ سکرین کی طرف دیکھا تھا تو اسے مہویت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کی روشن آنکھوں کی تابناکی میں اضافہ ہو گیا کوکہ وہ جلدی سے نظریں چھرا گئی تھی مگر وہ اس کی یہ چوری بہت پہلے پکڑ چکا تھا جس سے وہ انجان تھی تار تو وہ کپ کا جوڑ چکا تھا اب یوں ہی کھڑا محض اس کی مہویت سے لطف اندوز ہو رہا تھا تمہاری گاڑی بھی تمہاری طرح زدی اور خودسر ہے خیر جس طرح زدی اور خودسر بلا کے بے وکوف ہوتے ہیں اس لئے اپنی بے وکوفی کی وجہ سے پکڑی جاتے ہیں میں نے بھی اس کی کمزوری پکڑ لی اور اسے دو منٹ میں ٹھیک کر دیا اب زیادہ سٹارٹ کر کے دیکھو وہ اس کی کھڑکی کی طرف آ کر خفیب سا جھکا اس کی آنکھوں میں مسکراہت تھڑک رہی تھی وہ بے انوان سے شرمندگی محسوس کر کے رہ گی اس کے چہرے پر امرنے والی سرکھی کی رہے بہت واضح تھی وہ اسی طرح پلکیں جھکائے ڈرائیونگ سیٹ پر کس گئے میرا خیال ہے ابھی تمہیں تنگ نہیں کرے گی اور تمہیں اس مکینک کے علاوہ کسی دوسرے مکینک کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ لب چوبا کر رہ گی اور ایگنیشن میں موجود چابی گمائی تو گاڑی معمول کے مطابق سٹارٹ ہو گئی بے ساختہ ایک تمانیت بھری سانس اس کے لبوں سے خارج ہو گی اس نے بس ایک پل کے لیے چہرہ مور کر اس کی طرف دیکھا وہ دونوں ہاتھ کھڑکی میں رکھے سر اندر کیے ہوئے سے ہی دیکھ رہا تھا بیسے بڑے افسوس کی بات ہے وہ تم نے مجھے کل کے کامیاب جلسے کے مبارک بات بھی نہیں دی وہ ایک دم یاد آنے پر بولا اور متاسفانہ انداز میں سر ہلا دیا دیکھا تھا تم نے لوگ جوک در جوک اس جلسے کو کامیاب بنانے چلے آئے تھے اور مجھے مبارک بات دے رہے تھے مگر افسوس کہ تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا اس کے انداز میں ملامت تھی آپ کے پاس مدہوں کی کمی جو نہیں تھی اسی جوک در جوک کی مبارک باتیں وصول کرنے کے باوجود دل نہیں بھرا آپ کا ابھی تک وہ اس کے متاسفانہ سانس پر جل کر رہے گی تھی ولید کی آنکھوں میں بڑی بھرپور شرارت کا عکس لہرہ آ گیا تھا وہ کیا ہے کہ یہ دل میسر اور موجود سے بہلتا نہیں کوئی تو ہو جو میری دسترس سے باہر ہو ایک ہلکی سے سانس بھری پر ایک دم حیرت کے اظہار کے طور پر کندے اچھ گئے کتنی حیرت کے باتیں مجھے شیئر یاد ہونے رگیں شاید سکندر کی صحبت کا اثر ہو گیا وہ اس پر ایک نظر ڈال کر رہے گی اس کے دل کے اندر کسی قسم کی خوشی کی کوئی کلی نہ پھوٹی تھی ایک عجیب سی بہیسی جیسے اس کے دل میں سمنٹ آئی تھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ ڈالتے وہ اس کی طرف دیکھا پھر ہلکے سے مسکرائی واقعی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا وہ بارک بات دینی تھی مردان علی شاہ کا آپ کے انکل ہونے اور آمنہ علی کا آپ کے فرسٹ کزن ہونے پر ان سے اتنے قریبی تعلق پر آپ کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو یہ کہہ کر اس نے گاڑی کو جھٹکے سے آگے بڑھا دیا ولی جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا تھا کہ وہ زن سے گاڑی ماربل کے فرش پر بہاتی پورٹیکو سے باہر نکال لی گئی وہ اپنی جگہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا اس کے دل کی کیفیت کچھ ایسی ہوئی جیسے کسی نے اس کے زخمی تاروں پر ہاتھ مار دیا ہو مگر ایک کیفیت چند لمحے ہی رہی اس نے ایک گہری سانس پھر کر سر جھٹکا اور چہرے پر ہاتھ پھیڑتا پلٹ کر اندر کی طرف بڑھ گیا اس نے سڑک پر گاڑی لاتے اور افتار آہستہ آہستہ کم کر دی اور سر جھٹک کر اس تکلیف دے احساس سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کرنے لگی جو اس کی جسم کی خال بنتا جا رہا تھا ہماری سوچے ہماری خواہشات پر دراصل ہماری عادی سے زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں خواہشات کو پڑھنا دے کر ان کی پرواز کو روک دیا جائے ذہن کو مسروف کر کے تکلیف دے سوچوں سے چھٹکارہ پایا جا سکتا ہے دکھ ہماری قسمت میں اگر لکھے ہیں تو ان سے دوچار ہونے کی بجائے ان سے چھٹکارہ پانے کا اختیار تو ہمارے ہاتھ میں ہے مگر کمزور اصاب کے لوگ اسے چھٹکارہ پانے کی جدو جہد نہیں کر سکتے مضبوط اصاب کے مالک اس میں پچاس فیصد کامیاب ہو ہی جاتی ہیں اور اس نے سوچا کہ اسے بمضبوط اصاب کے مالک لوگوں کے فہرس میں شامل ہو ہی جانا چاہیے یوں بھی دانہ کہتے ہیں کہ مسئیبت اور غم سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ کے پاس وقت نہ ہو اس نے پکا قصد کر لیا کہ انیورسٹی سے واپسی پر لائبریری میں زیادہ وقت گزارے گی تاکہ امتیانات کی تیاری بھی ہو سکے اور بیکار کے خیالات سے نجات بھی پائی جا سکے اس ارادے کے ساتھ ہی اسے اپنے اندر چھائی وحشت چھٹی محسوس ہونے لگی تانیا آج انیورسٹی نہیں آئی تھی مگر اسے زیادہ چھمبا نہیں ہوا تھا نہ غصہ آیا تھا وہ اب اکثر اور بیشتر بنا بتائے اور بغیر وجہ کی چھٹیاں کرنے لگی تھی لیکچرز تو اس کے بھی کئی مس ہو چکے تھے وہ رہدری کے ایک نسبتاً خاموش کوشے میں بیٹھ کر اپنا کام مکمل کرنے لگی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے چاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سے کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بیتابی سے فرکت کے خزان لمحوں میں تو کسی سوش میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کے خوشپو سے مہک سا جاتا اکبر شاہ کی آواز اور اس کے چیلوں کی دبی دبی کھلکلا ہٹو نے اس کے تسلسل کو ایک چھناکے سے توڑا تھا وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑا تھا اس کی گرم گرم نگاہوں کی تپش وہ براہ راست اپنے رخصاروں پر محسوس کہہ رہی تھی تاہم اس نے سار اٹھانے کے بجائے خود کو مصروف ہی رکھا اور خفیف سے اٹھایا ہوا سر واپس جھکا کر جنرل پر کلم چلانے لگی وہ اپنے چیلوں کو بھیج کر خود اس کے مقابل آ کر بیٹ گیا یہ کیا بتتمیزی ہے وہ اس کی اس جرت پر چراغ پا ہو گی اور کتاب پورے زور سے بن کر کے اس پر ایک غسیلی نگاہ ڈالی ہم پہ یہ سختی کی نظر ہم ہے فقیر راہ گزر رستہ کبھی روکا تیرا تامن کبھی تھاما تیرا وہ اس کی غسیلی نگاہوں کے جواب میں میں تمام ترجرت کا مظاہرہ کرتے ہوں مسکرائیا اور اسے یوں تک نیلے گا جیسے نگاہوں سے دل میں اتارا ہو پھر ایک مخمور سے سانس بھر کر اپنے خوش کلبوں پر زبان پھیری میں جانتی ہوں تم نے شائری کے مجموعے رٹے ہوئے مگر تمہاری اس برجستہ اور بے موقع شائری سے کم از کم میں متاثر نہیں ہو سکتی یہ سارے حربے تم تانیاں پر یازماؤ وہ اس پر ایک چلچلاتی نظر ڈال کر اپنے کتابیں سمٹنے لگیں آہا تانیاں تانیاں کے نام پر اس نے کھنڈی پھر سکون سانس بھڑی مس شہرینہ خان تمہاری دوست جس کی پارسائی پر تمہیں بڑا فخر تھا وہ تو میرے پر مر مٹی اب کیا کہتی ہو تم